بڑی خبر مہراشتر کے پال گھر سے مہاں سمندر میں پھنسے جہاز سے تیل نکالنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے پال گھر میں پھنسے جہاز کو بارہ دن بیٹھ چکے ہیں جہاز سے ڈیزل کا رساؤ تو روک لیا گیا ہے لیکن اب سب سے بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے یہ جنگ ہے ہزاروں لیٹر ڈیزل سے بھرے جہاز کو اب خالی کرنے کی اس مشن کو انجام دینے کے لیے یدستر پر آپریشن چلایا جا رہا ہے کیونکہ اگر جہاز سے ڈیزل اور رساؤ ہوا تو یہ پریہ ورن کے لیے بے حد گھا تک ثابت ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بچاؤ دل کی ٹیمیں مچھواروں کے ساتھ اب جل سے جل ڈیزل کو نکالنے کے ابھیان میں جھوٹی ہوئی ہے خبر ہے کہ سمندر میں پھنسے جہاز سے ڈیزل رساؤ پھر سے ایک بار شروع ہو گیا ہے اور یہ اس وقت کی بہت اہم اور بڑی بھی خبر ہے جہاز سے نکلنے والا ڈیزل سمندر میں کافی دور تک پھیل گیا ہے آلانکہ رساؤ کو روکنے کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے کھوٹے توفان کے بعد اس میں فسے گل کنسٹرکٹر جہاز کو پالگھر کے اس سمدر سیما پر دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر وہ راک سے ٹکرایا ہے جس میں قریب 80 ہجال لیٹر سے زیادہ آئیل تھا جو دھرے دھرے لیک ہونا شروع ہوا ہے جو آس پاس کے کئی علاقوں میں فیل چکا ہے جس کے قارن سمندر کے کنارے کے ساری سیمایں کالی ہو گئی ہیں اور یہاں پر آئیل فیلہ ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے لگاتار کوشش ہے چل رہی ہے اس کے بعد کمپنی کی طرف سے بھی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے تمام سارے بڑے بڑے ٹینک لائے گئے ہیں تاکہ اس آئیل کو نکالا جا سکے یہ تصویریں دیکھیں اس طریقے کے ٹینک میں ان آئیل کو رکھا جا سکے اس لیے یہ ٹینک آئے ہیں لیکن فیلحال ابھی تک کامیابی نہیں مل پائی ہے آس پاس کے علاقے میں پوری طریقے سے آئیل فیل چکا ہے جس کے قارن یہاں کے مچھواروں کو کافی دکتیں ہو رہی ہیں مچھلیاں خراب ہو رہی ہیں اور ساتھی ساتھ اب کوئی سمندر میں مچھلیاں مارنے کے لیے نہیں جاتا ہے ہمارے ساتھ یہ کیسے ہی ویکتی ہے فیسرمن کیا دکت ہے آپ لوگوں کو ہم لوگوں کے یہاں ہے یہ دکت ہے کہ مچھی بہت خراب ہوئی ہے اور کوئی ادھر مچھی کھاتا نہیں ہے اور پورا آئیل سے بھر گیا ہے اس لیے اس آس پاس کے علاقے میں کتنا دور تک یہ آئیل فیلہ ہوا ہے بہت دور تک ترے ہیں اس جہاز میں قریب اسی ہزار لیٹر ڈیزل ہے اور یہ جہاز ٹاؤٹے توفان کی وجہ سے ایک چٹان سے ٹکرا گیا جہاز کے کئی ٹکڑے سمندر میں بہتے ہوئے نظر آئے اور اس کی جانچ گزگاڑ کے ادھکاری کر رہے ہیں پچھلے بارہ دنوں سے یہ جہاز پالگھر کے نزدیک وڑائی میں پھنسا ہوا ہے دراصل سترہ اٹھارہ تاریخ کو جب ٹاؤٹے توفان آیا تو علی باگ سے یہ جہاز توفانوں سے ہچکلے کھاتا ہوا پالگھر کے اس سمدری تٹ پر پہنچ گیا لیکن اس سے جہاز کو نقصان ہوا اس میں موجود اسی ہزار لیٹر ڈیزل بھی اب بہتہ نظر آ رہا ہے اور اسے اب خالی کرنے کا کام یدستر پر چل رہا ہے ابھیشک پانڈے ہمارے سیوگی یہیں موجود ہیں اس وقت ہم سے سیدھے جوڑ رہے ہیں ابھیشک یہ ایک بہت اہم خبر کی جس رساو کو روک دیا گیا تھا وہ ایک بار پھر سے ہونے لگا ہے اسی ہزار لیٹر ڈیزل اس میں موجود کتنا اب تک سمندر میں مل چکا ہوگا کتنا خالی کرنا ابھی اور باقی ہے بلکل پرسانت اگر میں تصویریں چاہوں دکھانا تو دیکھئے کیمرمن سے کہوں گا تصویریں دکھائے کہ یہ دیکھئے یہ جو علاقہ ہے یہاں پر اوپر کی سطح میں آپ کو آئل آئل جیسا دکھ رہا ہے کیونکہ اس طریقے سے قریب تیس سے پیتریس کلومیٹر کی یہ سیوہ پوری طریقے سے آئل دکھ رہا ہے اور لگاتار اس کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے کوزگارڈ کے تمام سارے ادھیکاری اور کرمچاری یہاں پر کچھ سمندر کے بھیتر اس شپ پر موجود ہیں کچھ لوگ سمدری سیمہ کے آسپاس کے علاقے موجود ہیں تاکہ وہ کارڈن کر پائے اور ساتھی ساتھ جو آئل رسا ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آگے پیچھے بوم ڈالا ہوا ہے بوم کے جریے وہ آئل کو کارڈن کیا جائے گا تاکہ اس کارڈن کے جریے جو آئل ہے وہ آگے آگے نہیں فیل سکے یہاں تمام سارے ادھیکاری ہیں سر ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بوم ڈالا گیا ہے بوم کا کیا مہتو ہے اور کیسے اس کو کارڈن کیا جاتا ہے اس طرح کی کا آئل کو بوم سر ہے کہ وہ بیکم ترکہ اپنا رساوب نہیں کرنے دیتا بیکم واپس لے لیتا ہے بلکل بوم کار کتنا لمبا بوم ڈالا گیا ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا بوم پورا آراؤنڈ پورا بوٹ بے پھیلا ہوئا ہے اور اس سے آئل کیا سیپ نیرے گا بلکل یہاں پر بوم ڈالا ہوا یعنی جو آئل رساوب ہو رہا ہے اس کو چاروں طرف سے کارڈن کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس میں اپزار ہو جائے اور باہر نا فائلے اس کی کوشش کی جاتا ہے یہ ساتھی کیمیکل کے چھڑکاؤ کے لیے بھی کہا گیا ہے اور کیمیکل آیا ہوا ہے تاکہ اس پورے جو بھی جہاں جہاں بھی آئل فائلہ ہوا اس کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اب ابھیشے کی ایک بڑی مشکت ہے دراصل سمدر کے کنارے اگر اتنی بڑی تعداد میں اس طرح سے آئل پھیل جائے گا تو سمدر جیوں کو نقصان ہے مچواروں کو خاصا نقصان لیکن اس کے لیے یوجنا جو بنائی گئی ہے یدستر پر کہ ڈیزل خالی کروایا جائے یا ہائی ٹائٹ کے وقت اس جہاز کو سرکشت جگہ پر پہنچایا جائے کب تک یہ کام انجام دیا جا سکے گا پورا ہو جائے گا تکلیف سے نجات مل سکے گی کوئی یوجنا کی ٹائم لائن بتائی جا رہی ہے دیکھیں اگر پرسان تصویریں میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں تصویریں یہ چاروں طرف پورا راک ہے اس پوری سیما کے آس پاس کا جو حصہ ہے پورا جو ہائی ٹائٹ بھر جاتا ہے لیکن جیسے ہی لو ٹائٹ ہوتا ہے یہ پورے لاؤ راکس سامنے آپ کو دکھائی پڑتے ہیں دور دور تک آپ کو راکس دکھائی پڑتے ہیں اور اسی لوک میں وہ گل کنسٹرکٹر اٹکا ہوا ہے بارج جہاں سے دشاو شروع ہے لیکن وہ اتنا وجن ہے اور ساتھی ساتھ چونکہ اس کے انجنس اور دوسری چیزیں فیل ہو چونکہ ہیں نہیں چل رہی ہیں اور ایسے میں اس کو ریسٹیو کیا جانا بہت مہتپونڈ اور ایمپورٹنٹ ہے لیکن اب تک سفلتا نہیں ملی ہے لگاتار کمپنی کے ادھکاری کرمچاری لوکل پرساسن کوزگارڈ کے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن اب تک ان کو سفلتا نہیں ملی ہے لگاتار کوشش کی جاری ہے تاکہ اس کو کم سے کم آئل کھالی کیا جائے گا تاکہ کچھ حد تک ہلکہ ہوگا تو ہلکہ ہونے کے بعد اسے کنارے